وَمَن يَرْغَبُ عَمِّلَّةِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ اور ایسا شخص کونسا ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے مو موڑے یہ رغبت کا نظر بھی زبان میں دونوں ترہ جاتا ہے رغبہ الہ کسی شئے کی طرف رغبت ہونا محبت ہونا محلان ہونا اور رغبہ الہ کسی شئے سے متنفر ہونا کسی شئے سے عبا کرنا اس کو چھوڑ جینا وَمَن يَرْغَبُ عَمِّلَّةِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے مو موڑے بَلَقَدْ اصْتَفَائِنَاهُ فِي الدُنْيَا اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی پسند کر لیا تھا چن لیا تھا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ نَبْنَ الصَّالِحِينَ اور یقین آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے اِسْ قَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلِمْ قَالَ اسْلَمْ تِذِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جب جب کہا اس سے اس کے پرمردگار نے کہ مانو میرا حکم اس نے کہا پرمردگار قبول ہے تیرا ہو یہاں تک کہ زبا کرو بیٹے کو حاضر ہے یہ آخری انتحان تھا آخر سو برس کی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اسماعیل حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اب وہ تیرا برس کا تھا بازو بن گیا تھا اور اس وقت زبا کرنے کا حکم آیا جب بھی کہا ہم نے مانو ہمارا حکم قَالَ اسْلَمْ تُلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کے اس کے پیر بھی کرے وہ بسا بہا ابراہیم و بنیہ و یعقوب اور اسی کی وسیعت کی تھی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی یا بنیا وہ کیا کی نصیت ہے میرے بیٹوں ان اللہ استفالکم الدین دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے کونسا دین فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں یہی بات آئے کہ سورہ آل عمران میں مسلمانوں سے ستاب کر گئے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اَنَّا دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِرَ اَمْكُنْتُمْ شُهْدَاءِ حَذَرَا يَاقُوبَ الْمَوتِ کیا تم مستوط موجود تھے جب یاقوب کی موت کا وقت آئے جب آدم کی یاقوب پر موت یہ تدرزی ترجمہ ہوگا اِذْ حَذَرَا يَاقُوبَ الْمَوتِ حضرت یاقوب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا بارہ کے بارہ اور مصر میں پہنچ چکے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے جو سورہ یوسف میں ساری کہانی آئے گی وہاں انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا میرے بعد تم کس کی پوجا کروگے کس کی پرستش کروگے یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے معلوم نہیں تھا لیکن یہ کہ ایک میساق قول و قرار اور پختہ کرنے کے لئے تو کہا کہ ہم پوجیں گے بندگی کریں گے پرستش کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی اور یہ کوئی مختلف معبود نہیں ہے یہ الہم واردہ وہ تو ایک ہی الہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اس کے لئے اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں اسی کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ آیت دو پر تبائے گی اسی رکومے ایک گروہ تھا انسانوں کا جو گدر گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ان کے لئے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لئے ہوگا جو تم کما ہوگی یعنی یہاں قدرم سلطان بودھ کا کئی مقام نہیں ہے ہر شخص کے لئے اپنا عمل اپنا ایمان اپنی کمائی وَلَا تُسْعَلُونَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو تو راچے ہیں جنہوں سلطان بودھ تو راچے ہیں تم کیا ہو بھئی تو اپنی بات کرو باپ تمہارا سلطان تھا ہوگا وَقَالُوا كُونُوا هُدْنَوْ نَسَارَةَ تَحْتَدُو لیکن اس پس منظر میں اب ان کی خباست کو نمائع کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تھی وسیعت ابراہیم کی اور یاقوب کی اور اس وقت کہ یہود و نسارہ کا چارمیہ ہے قَالُوا كُونُوا هُدْنَوْ نَسَارَةَ تَحْتَدُو وہی متحدہ محاذ حضور کے خلاف یا تو یہودی انہوں نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نسرانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے قُل بَلْ مِلَّتْ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا کہہ دیجئے نہیں بَلْ نَتَّبِعُ ہم تو نَتَّبِعُ یہاں تو محذوف مانیے بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّتْ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا نہیں ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی بلکل یقصو ہو کر وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے قُولُوا عَامَنَّا بِاللَّهِ اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے دیکھو تم ان کے جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یہ کہو قُولُوا کہو عَامَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان دکھتے ہیں اللہ پر وَمَا اُنزِلَ عِلَيْنَ اور جو کچھ نادل کیا گیا ہماری جانب وَمَا اُنزِلَ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوب جو کچھ نادل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب کی طرف وَالْأَسْمَاتِ اور ان کی اولاد کی طرف وَمَا اُتِيَ مُوسَى وَإِسْحَا اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وَمَا اُتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِم اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُم ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے ہم سب کو مانتے دیکھئے ایک ہے تفضیل کسی کو ایک کو زیادہ افضل سمجھنا دوسرے سے یہ اور بات ہے وہ تو سورہ عمران میں آئے گا تلکر رسول فَضْمَنْ لَا بَعْدَهُمْ تفریق یہ ہے کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے ان رسولوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُم وَنَحْنُ لَهُمْ مِّسْلِمُونَ اور ہم نے تو اسی کی فرمابرداری کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا ہے فَإِنْ آَمَنُوا بِمِسْلِمَا آَمَنْتُمْ پھر اے مسلمانو اگر یہ بھی ایمان لائے یہود اور نصارہ بلکل اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو لوگ کمپروائش ٹھیک ٹھیک وہی دین اختیار کریں وہی راستہ جو کہ محمد کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ آَمَنُوا بِمِسْلِمَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَو تب وہ ہدایت پڑھوں گے وَإِنْ تَوَلَّو اور اگر وہ پیٹھ موڑ لے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زدن زدہ میں اور دشمنی کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں فَزَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ تو اے نبی آپ کے لئے ان کے مقابلے میں اللہ کافی رہے گا آپ فکر نہ کریں آپ کسی کمپرومائس کی دعوت کی طرف توجہ ہی نہ دیں کچھ دو کچھ لوگ کا معاملہ سوچیں بھی نہ ان کی مخالفتوں سے آپ مرغوب نہ ہوں ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ نہیں فَزَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ اللہ کافی رہے گا آپ کے لئے ان سب کے مقابلے میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں کیسی اشکلات میں ہیں کس طرح کی نازک صورتحال دن بدن جو ہے شکل بدل گئی ہے لیکن آپ قائم ہیں یہ ہے جگہ جہاں پر خون پڑا ہوا ہے اس نسخے میں جو حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے اور اس وقت باغیوں نے انہیں شہید کیا ہے ان کی روجہ محترمہ نائلہ انہوں نے بچانا چاہا ہے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور خون جو ہے ان الفاظ پر وہ خون پڑا ہے وہ دباب بھی موجود ہے وَهُوَ السَّمِينُ الْعَلِيمُ وَوَوَ سَبْكُسُ سُننے والا اور جاننے والا ہے سِبْغَةَ اللَّهُ کیا معنی یہاں پر بھی ایک آپ کو محضور ماننا ہوگا اخترنا سِبْغَةَ اللَّهُ ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو وَمَنْ اَحْسَلُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا اور ہم تو بس اسی کی بندگی اسی کی پرستش کرنے والے ہیں قُلَةُ حَانْ جُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے محاجہ کر رہے ہو حجت بازی کر رہے ہو جھگر رہے ہو دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وہ تو ہمارا ربی ہے تمہارا ربی ہے رب تو ایک ہے ربی ہے اس کا دین بھی ایک ہاں شریعتوں میں فرق ہوا ہے قُلَةُ حَانْ جُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ رب تو ہمارا بھی وہ تمہارا بھی وہ البتہ ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ اور ہم تو اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے والے یہ درہ تین الفاظ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے یہ میرے اور آپ کے لیے لمحے فکریہ آئیں نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 136 بھی آیت اس پر ختم ہوئی ہم اس کے سامنے سرِ تسلیم خم کرتے ہیں ان میں سے تو ہم بھی شامل ہیں نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ آیت نمبر 133 ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں اسی کی بندگی کرنے والے ہیں تو صرف اسلام نہیں عبادت اور ٹوٹل عبادت ٹوٹل مدگی پوری زندگی میں اس کی ہر حکم کی پیروی اور اطاعت اس سے آگے بات آئی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ یہ عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو منافقت ہے اس عبادت سے کوئی دنیا کی منفات پیش نظر نہ ہو سودادری میں ہی یہ عبادت خدا کی ہے دنیا بنانا دنیا کمانا دین کو ذریعہ بنانا اس سے بڑا اس سے بڑی اور اس سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں اخلاص حضور نے فرمایا جس نے نماز پڑی دکھاوے کے لئے اس نے شرک کیا جس نے رودہ رکھا دکھاوے کے لئے اس نے شرک کیا اور جس نے صدقہ خیرات دیا دکھاوے کے لئے اس نے شرک کیا اللہم ربنا جعلنا منہم کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور عساق اور یاقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی ہو اور عساق اور یاقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ قوم تھے یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے محمد الرسول اللہ اور ان کی احساب دیوبندی تھے یا بریلمی تھے یا اہلِ حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضہ یہ ہے ٹھیک ہے ایک فقی مسلک کی اعتبار سے ایک شخصی مسلک کی پہرمی کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈنٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر اور اس مسلک ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دور تبلیغ ہو رہی ہے اسی کی یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی ہے کہیے ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کان کھول کر سن لو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی اسے چھپا لیا تمہارے پاس گواہیاں ہیں علماء یہود جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں ان کے ہم منتظر تھے اس گواہی کو چھپائے بیٹھے وَمَنْ عَزْلَمُ مِمْ مَنْ قَتَمَ شَحَادَتْ مِنْدَهُ مِنْ اللَّهُ وَمَنْ لَهُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ ہر جز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو تِلْقَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَتُ یہ گروہ مقدس جماعت تھی جس کے یہ گلے سر ثبت تھے یہ گزر گئے لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ جو کمائی انہوں نے کی جو عمل انہوں نے کمائے وہ ان کے لئے تمہارے لئے نہیں تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کماؤگے وَلَا تُسْعَرُونَ هَمَّا كَانُوا يَعْبَلُونَ اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا